پارک کڈز کہ گاؤں کے قریب ایک موٹی تازی گائے چڑھ رہی ہے اس گائے کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا یہ تو لاوارش گائے معلوم ہوتی ہے چلو اسے زباہ کر کے تھا لو چنانچہ وہ تین سپاہی گئے اور گائے کو پکڑ لائے پھر انہوں نے گائے کو زباہ کیا اور اس کا گوشت دھون کر کھا گئے سلطان ملک شاہ کو سپاہیوں کی اس حرکت کا کوئی علم نہ ہوا وہ گائے ایک غریب بڑھیا کی تھی اس کے تین چھوٹے بچے تھے جو اس گائے کے دوسرے پرورش پا رہے تھے بڑھیا کو جب معلوم ہوا کہ سلطان کے سپاہیوں نے اس کی گائے زباہ کر کے کھا لی ہے تو وہ پریشان ہو گئی ہائے اب کیا ہوگا میرے بچے کیسے پلیں گے میرے پاس تو بس یہ گائے ہی تھی میں سلطان کے پاس جاؤں گی اور سریاد کروں گی وہ ضرور میری مدد کرے گا بڑھیا سلطان کے پاس گئی مجھے سلطان سے ملنے دو مجھے سلطان سے ملنے دو نہیں سلطان اب نہیں مل سکتے بھاگو یہاں سے چنانچہ سپاہیوں نے اسے سلطان کے خیمے تک جانے نہیں دیا وہ بیچاری مایوس ہو کر گھر واپس آ گئی اگلے دن سلطان نے وہاں سے کوچھ کیا بڑھیا صبح صویرے ہی اس پل پر آ کر کھڑی ہوئی جہاں سے سلطان کی سواری گزرنی تھی جب سلطان اس پر آیا تو بڑھیا نے آگے بڑھ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ دی اور کہنے لگی سلطان میرا انصاف کہاں کروگے اس پل پر یا اس پل پر اس پل سے بڑھیا کا مطلب پل سرات ہے جس پر سے خیامت کے دن ہر شخص کو گزرنا ہوگا بڑھیا کی بات سن کر وہ خوف کے مارے سر سے پاؤں تک کھاں پٹھا فورم کھوڑے سے اترا اور کہنے لگا بڑی بھی پل سرات کی تاب مجھ میں نہیں ہے میں تمہارا انصاف اسی پل پر کرنے کے لئے تیار ہوں اپنا مسئلہ بیان کرو اور بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے اور کس نے کیا تمہارے زباہی میری گائے زباہ کر کے کھا گئے ہیں اس گائے کے دوست پر میرے بچوں کا گزارا تھا انہوں نے میرے بچوں کا رست چھین لیا ہے سج سج بتاؤ کیا واقعی تم نے اس بڑھیاں کی گائے زباہ کر کے کھا لی ہیں حضور یہ قصور واقعی ہمی سے ہوا ہے اس گائے کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا اس لئے ہم نے خیال کیا کہ وہ لاوارس ہے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ گائے اس بڑھیا کی ہے تو ہم کبھی اسے زباہ نہ کرتے ہیں بڑی بھی یہ ایک گائے کے بدلے تمہیں ستر گائیں دیتا ہوں کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گی اور مجھے اور میرے سپاہیوں کو معاف کر دو گی بڑھیا کو اور کیا چاہیے تھا وہ فوراں رضا مند ہو گئی سلطان نے اسے ستر گائیں دیں اس کے علاوہ اور بہت کچھ دے کر اسے خوش کیا جب گڑھیا نے خوش ہو کر سلطان اور اس کے سپاہیوں کو معاف کر دیا تب سلطان نے آگے قدم بڑھایا بچوں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کا خوف ہی بادشاہوں اور حکمرانوں کو انصاف کے لئے آمادہ کر سکتا ہے